ناظرین اسلام علیکم انہوں نے شروع کر دیا جب پاکستان میں ابھی ڈیٹس نہیں ہوئی تھی یہ ساری انہوں نے ایکسپینیشن دی لیکن کرپشن کے حوالے سے نیب کے حوالے سے اکاؤنٹیبیلٹی کی حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے وہ اہم اس لیے بھی ہے کہ میں باقی پروگرام کی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ٹکڑا اتنا اہم میرے نزدیک کیوں ہوں اور آپ کے نزدیک بھی ہو جائے گا ذرا سن لیتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان جنب عمران خان صاحب نے کیا کہا میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبیلٹی پروسس نہ چلا ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صحت ان کے علاج کرنے کے لیے ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں جب آپ کسی کے پر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پلٹیکل وکٹمائزیشن اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا نیب تو پرانی ہے نائنٹی پیزنٹ کیسز بھی پرانے ہیں لیکن گالیاں آرہوز مجھے پڑتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے گی جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتا ہے ناظین یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وزیراعظم نے ایکاؤنٹویبلیٹی کے حوالے سے نیب کے حوالے سے اپنی ایکسمنیشن دی جس کا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا بھی ہے یہ اور ہی بات ہے بہت دلچسپ ہے کہ آج ہی کے دن میں پاکستان کے سابق وزیراعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ ساہی وال رنٹل پاور پروجیکٹ کے کیس میں یہ وہی کیس ہے یہ وہی رنٹل پاور کے کیسز ہیں جس میں راجہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم بھی تھے جون دو ہزار گیرہ بارہ سے لے کر مارچ دو ہزار تیرہ تک لیکن اس سے پہلے وہ پاکستان کے وارٹرین پار کے منسٹر تھے آپ کو یاد کرواؤں گا اور یہ وہی زمانہ ہے جہاں پاکستان کے سارے میڈیا نے اور ساری اپوزیشن نے اس وقت پی ایم ایل اپوزیشن میں تھی ان کی چھیر رکھے ہوئی تھی راجہ رنٹل اس کی ویڈیوز بنتی تھیں اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنتی تھیں اس کے اوپر کھیل تماشا جاری تھا اس پہ اخبارات کے بے تہاشا سینکرو کی تعداد میں کولم لکھے گئے اور یہ سب کو چھوا اور آج جو ہیں وہ راجہ پرویزشن صاحب کے خلاف اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی ان کے ساتھ باقی بھی جو سب لوگ تھے ان کو بھی عدالت نے ون اف تی الیون ریفرنسز میں ان کو بری کر دیا ہے ایک طرف وزیراعظم اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف یہ والی صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے میں چاہوں گا کہ اپنے پارٹسپنٹ سے کامے رد عمل لوں لیکن آج دوسری بیٹ میں چیز دکھا دیتا ہوں اسمبلی کی کو مجھے تھوڑی حرانگی بھی ہے اس چیز کے اوپر اور بہرحال بلاول بھٹو نے وزیراعظم پاکستان کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ ایک مناظرہ کر لیں بلاول بھٹو نے کیا الفاظ استعمال کی وہ بھی سن لیتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں وزیراعظم صاحب کو کہ یا ادھر آکے دیبیٹ کریں فیس ٹو فیس دیبیٹ کریں جہاں آپ اپوزیشن کا سوال کا جواب دو یا ٹی وی پہ آپ کا بڑا شوق ہے ٹی وی پہ جانے کو ہم چیلنج کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ ہمیں ٹی وی پہ دیبیٹ کریں کہیں نہ کہیں آئیں تاکہ آپ جو جھوٹ آپ ہر تقریر میں دھوراتے ہو جو جھوٹ آپ ہر پریس کانفرنس میں دھوراتے ہو اس کو جواب آپ کو دینا پڑے گا ناظرین پتہ نہیں ایسا مناظرہ کبھی ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا مناظرہ ہونا چاہیے لیکن جس لب و لہجے میں اس مناظرے کا ڈیمانڈ کیا گیا جس طرح کی تقریر خود بلاول بھٹو صاحب نے آج کیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مناظرہ جو ہے ہو پائے گا یا اگر ہوگا بھی تو اس کا اس قوم کو کوئی فائدہ ہوگا لیکن جو اور بہت سے ایشیوز ہمارے سامنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر فواد چہدری صاحب کے حوالے سے کل رات کو بہت بڑی خبر تھی لیکن وزیراعظم جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں وزیراعظم فواد چہدری کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے فواد چہدری صاحب نے کوئی آدھی رات کے قریب ایک ٹویٹ کیا بہت دیر سے رات کو جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک وزیراعظم کا مجھے حتماد حاصل ہے وزیراعظم اس وقت تک تو میں کوئی استیفہ نہیں دوں گا مجھ سے کوئی استیفہ نہیں لے سکتا یہ بھی ایک ایسا ایشیو ہے ایک فالٹ لائن ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے مجھے جوائن کر سکیں گے سٹوڈیو میں تھوڑی ویر میں ابھی میرے ساتھ فون لائن کے اوپر ہیں وفاقی وزیر برائے بحری امور میری ٹائم افیرز کے منسٹر جناب علی زیدی صاحب میرے ساتھ ہوں گے ابھی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں سینیٹر ڈاکر مصدق ملک صاحب سینیٹر رہنوہ ہیں پی ایم ایل این کے پہلے ایڈوائزر رہ چکے ہیں پرائم نیسٹر آف پاکستان کے بیری ووکل بیری ووکل ریپیسنٹریٹیو آف تا پی ایم ایل این پوائنٹ ویو اپوزیشن کے پوائنٹ ویو کے وہ بھی میرے ساتھ ہیں وائے ویڈیو لنک اور عرفان قادر صاحب جو سابق اٹرنی جنرل پاکستان کے رہ چکے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں اگر میں شروع کر سکوں علی زیدی صاحب وزیراعظم پاکستان نے ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر ایک دفعہ کی بات کی نیب کی بات کی بہت انہوں نے احتمال سے بات کی لیکن آج ہی کی دن میں راجہ پروید عشر صاحب کے خلاص جو کیس تھا اس کو داخلے دفتر کر دیا کیسا آپ محسوس کرتے ہیں کیا ہے اس کے اوپر آپ کی حکومت کا رد عمل محید دیکھئے بات یہ ہے کہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ اللہ کا دیاوہ قانون ہے اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے دیکھیں آپ نے اگر نماز میں بھی روزہ نہیں رکھا یہ نہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے سر یہ روزے کا معاملہ نہیں ہے یہ پبلک آفیس کے عیدیوز کا معاملہ ہے وہ تو اللہ اور انسان کے درمیان میں اس کا کسی حکومت سے تعلق نہیں لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی اس کا معاف کرنے والا وہ ادھان ہے اب اس قوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹی بلیٹی بھی نہ ہو اور آپ معاف کر دیں انسانوں کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں میں تو منسٹر صاحب یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ معاف کرے نہ کرے میں تو آپ کے ساتھ ہوں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے پبلک آفیس ہولڈرز کی میں تو سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹی بلیٹی ہو نہیں رہی میکنیزم کوئی نہیں ہے آپ کی حکومت نے قانون بنایا یہ اس لیے فارق ہو گئے ہیں سب لوگ کہ آپ کی حکومت نے یہ قانون بنایا کہ جب تک آپ یہ ثابت نہ کر سکے پروسیکیوشن کے انویسٹیگیشن کہ جس کے اوپر الزام ہے اس نے ذاتی طور پر کوئی اس کو پرسنل بینیفٹ ہوا ہے چونکہ پروسیکیوشن اور نیب یہاں ثابت نہیں کر سکتے کہ راجہ پرویز اشتر صاحب نے باقی سب لوگوں کو پرسنل ہی ان کے بینک اکاؤنڈ میں کہیں سے پیسے آئے ہیں اس لیے کیس فلاپ ہو گئے کیس کی پوری میں اسی کی طرف آرہا تھا محیق بات یہ ہے کہ یہ بلکل پروسیکیوشن پاکستان نے بھی کہ ہنڈر پرسنٹ لیکن اس لیے یہ قانون بھی شاید اس لیے بنائے گیا ہے اور یہ قانون کو اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آپ اگر آپ میں احسن میں آپ کے الیویٹر میں چڑھ گیا آپ ان کا اپینین لیلے میں اوپر آگے آپ کو لاہیب جواب دیتا ہوں اچھا چلے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ لاہیب میں آتا ہوں اور سوڈیو میں بیٹھ کے آپ کا جواب دوں گا اسی سوال کو اگر میں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس دے جاؤں مصدق ملک صاحب یہ جو نیا قانون بنا ہے پہلی تو بات ہے کہ جو کیس بنے تھے یہ سارے راجہ رینٹل کے زمانے کے آپ کو بھی یاد ہوگا خود آپ شاید اتنے ایکٹیو نہیں تھے اس وقت پاکستان کی پولٹکس میں لیکن جو تمام لوگ مجھے سن رہے ہیں جو سارا میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ دن رات یہاں پہ نعرہ لگایا گیا راجہ رینٹل کا آپ کی جماعت کے تمام لوگ ٹیلیویشن پروگرام میں بیٹھ کے خاجہ آسف صاحب کو ہی لے لیں راجہ رینٹل راجہ رینٹل راجہ رینٹل کی گردان جو ہے وہ چلتی رہی اس پہ ویڈیو کلپ بنتے تھے اس پہ ڈاکومنٹریز بن گئی اس پہ پتہ نہیں درجنوں پروگرام ہوئے سینکڑوں کولم لکھے گئے کتنی نیو سٹوریز آئیں اور اس کا ریزلٹ کوئی نہیں نکلا تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلیٹی ضرور ہونی چاہیے لیکن اکاؤنٹیبلیٹی جس طرح انصاف کے متعلق کہا جاتا ہے انصاف ہونا بھی چاہیے انصاف ہوتا 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 دکھنا بھی چاہیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے یہاں پہ نائنصاف ہو رہا ہے اور نائنصاف ہوتا 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 دکھ رہا ہے میں آپ کو بے شمار کیسز گنوا سکتا ہوں وہ تو بھی آپ کو دو ایکزمپل دینے لگے تھے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا بائیس ارب روپے کا ایک کیس چکڑ رہا ہے وہ کہاں گیا بھائی نائی سی ال کا ایک کیس اچھوالی سی ارب روپے کا وہ کہاں گیا بھائی ایک بی آر ٹی کا کیس ہے آپ کو معلوم ہے کئی پروگرام ہو چکے ہیں وہ کہاں گیا منرلز اور میٹلز کے کیسز ہیں خیبت بختون کھا کے وہ کہاں گئے ممالن جببہ کا ایک کیس سننے میں آیا تھا بھائی وہ کہاں گیا یہ تو آپ دوسری ایکزمپلز دے رہے ہیں میں تو ایکزمپل میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہونا چاہیے راجہ رینٹل کہہ کے ان کو ضرور کیا ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیا کیسز انیشیٹیو انیشیٹ نہیں کہے گئے لیکن میرا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیئر پروسس سے ہونی چاہیے اور میں اس کیس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایک سیکٹری صاحب ہیں جن کو آپ جانتا ہوں کیا جو کیسز بنے تھے پرویز اشرف پہ جو رینٹل پاور کے کیسز بنے اب آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کیسز ٹھیک نہیں بنائے تھے آپ لوگوں نے دیکھیں میں تو آپ کو اپنا موقف دے سکتا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ بری ہو گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے ان کا کیس چلا ہے کافی دیر چلا ہے شواہد اکٹھے کیے رہے ہیں نیپ کپ سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے اور آج انہوں نے فیصلہ عدالت نے کیا ہے کہ ان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اور اس وجہ سے عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے لیکن وہ اکیلا کیس تو ایسا نہیں ہے چلے میں پی ٹی آئی کا نہیں ذکر کرتا کیسز کا میں تو بھی بڑی لمبی آپ کو لسٹ دینے والا تھا لیکن آپ نے دھوکا تو میں رک جاتا ہوں میں کچھ اور کیسز کی بات کر لیتا ہوں اپنی کیسز کی بات کر لیتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا شاید خاتان عباسی صاحب کی پہلے میں ذرا اس کیس کو تھوڑا سا میں اس کیس کو تھوڑا سا سمجھ دونا اب علی زیدی ہاں سٹوڈیو میں آگے ہیں اور میرے ساتھ ہیں ایسے کہتے ہیں جنال ایفان قادر صاحب مجھے تھوڑا سا میں چاہتا تھا ایفان قادر صاحب کریکٹ می ایف آئی ایم رونگ میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف میں اس کیس کو یہ جو راجہ پرویز اشتر صاحب الہا ہے ایفان قادر صاحب کریکٹ می ایف آئی ایم رونگ کہ جو نیا قانون بنایا نیب کے حوالے سے جو ترمیم کی ہے پی ٹی آئی نے اپوزیشن سے مل کے کی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی اس میں سپورٹ میرا خیال ہے شامل تھی کریکٹ می ایف آئی ایم رونگ جس کے نتیجے میں اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی پہ الزام ہوگا پبلک آفیس ہولڈر پہ تو پروسیکیوشن کو یا انویسٹیکیٹنگ ایجنسی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو بے قائدگیاں ہوئی ہیں اس کیس میں بائیس عرب روپے کا ایڈوانس دیا گیا تھا رینٹل پار کمپنیز کو اور وہ بعد میں کوئی بجلی پروڈیوش نہیں کر سکیں اب چونکہ قانون یہ بن گیا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ڈیسیجن میکر کو ذاتی طور پر اس سے کوئی فائدہ ہوا جو بے قائدگیاں ہوئی ہیں جو نقصانات ہو گئے ہیں ریوینیو کے جو لاؤس ہوا ہے سب کچھ وہ میٹر نہیں کرتا جب تک ڈیسیجن میکر کو کوئی ذاتی بینفٹ نہیں ہوگا یہ کیس بنتا نہیں اور اسی کی بیسس پہ راجہ پرویز اشرف اور اور لوگوں نے اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی جسے عضالت میں منظور کر لیے ایم آئے رائٹ جناب ارفان قادر صاحب ڈاکٹ صاحب یو آئے رائٹ لیکن اس کی تھوڑی سی وضاعت میں کروں گا تاکہ آپ تو چیز کیا وہ سمجھ آ جائے کانسپس کیئر ہو جائے یہ ٹھیک ہے کہ یہ آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس نے کہا جیانا کہ پھر آپ افینس آف کرپشن میں نہیں آتے لیکن لاؤ کی پوزیشن دو ہزار بارہ میں بھی یہی تھی اس سے پہلے بھی یہی تھی اور جب افتخار چودری صاحب نے یہ کیس میں بار بار وہ بلایا نیاب کو اور انہوں نے کہا کہ یہ راجہ پرویز اشرف کو ارسپ نہیں کر رہا ہے ارسپ نہیں کر رہا ہے پھر انہوں نے ریپورٹ پانگی اس وقت کے جو ایڈیشنل پروسیٹر جنرل نے ان سے کہ آپ ہمیں ریپورٹ دیں ہمیں بتھائیں کہ کون کون لوگ جو ہیں یہ کلپبل ہیں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے تو وہ ہمارے جو ایڈیشنل پروسیٹر جنرل اندران من کا نام تھا جسٹس رانہ زہد انہوں نے سپریم کورٹ پہ جا کے وہ ریپورٹ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے سالہ لاؤ پریڈ دیر دیکھا اور انہوں نے ریپورٹ دی کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے اور یہ میس یوز آف آتھارٹی جو ہے اس وقت پھی یہ سمپلی سیٹل ریفنس نہیں تھی جب تک کہ پرسنل گین نہ ہو اور جب افتخار چودگین نے یہ بات سنی تو وہ بہت آج بگولو ہو گئے تھے اور بڑے غصے میں آیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ تمہیں نکال دیا جائے اور اس پہ جسٹس رانہ زہد انہوں نے کہا کہ آپ میری بات کرتے ہیں آپ کو کیوں نہ نکال دیا جائے اس طرح سے چیف جسٹس سے بہت کروس ٹاک ہوئی اور پھر ججز جو ہیں وہ کورٹ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے اور وہ جسٹس جو رانہ زہد ان کو فورس نہیں کر سکے کہ وہ غلط کوئی ریپورٹ دیں تو یہ تب انہوں نے کہہ دیا تھا جسٹس رانہ زہد صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے سے غلط بنے میں سارے غلط بنے دوزار بارہ میں جسٹس رانہ زہد نے کہہ دیا تھا وہ بات آج ثابت ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو گین ہے مستوز آتھارٹی جو ہے پرانے پرویجن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تب سے پہلا فورموسٹ انگریڈینٹ اس کا یہ ہے پرسٹل گین اور اس کے بعد دوسرے پر فائدہ پچانا تو تب بھی پرسٹل گین جو ہے وہ فورموسٹ افان قادر صاحب پاکستان میں کیس تو ایسے کوئی بھی ثابت نہیں ہو رہا وہ جو ہاں تو یہ بہت افان قادر صاحب پاکستان میں کیس تو کوئی بھی ثابت نہیں ہو رہا کسی پبلک آفیس آلڈر پہ یہ کیسز بنائی اسی لیے گئے تھے تاکہ جو پولیٹکل اپنینٹ ان کو پینڈ ڈاؤن کیا جا سکے پاکستان کے پولیٹکس کو ریگولیٹ کیا جا سکے تھا کیس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا لیکن انہوں سے بدنام کر دیا جاتا تھا ان کو تنگ کیا جاتا تھا حکومت ان کو کمزور کیا جاتا تھا یہ تھیم اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ یہ تھیم سم پیشتے سال سے اسی تھیم کو چلائے چلے جا رہے ہیں چلے یہ تو پھر بڑی مبارک بات دینے کی بات ہے پاکستان کی قوم کو کہ یہاں کرپشن کوئی ہوئی نہیں ہے میرے ساتھ رہے ہیں علی جی صاحب کرپشن تو دراصل پاکستان میں ہوئی کوئی نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی کرمیل انویسٹیگیشن دیکھیں اور فائنلی عدالتوں کے جو ریکارڈ دیکھیں اسے ایک چیز کلیر ہو جاتی ہے اور پاکستانی قوم کو آج ہمیں مبارک بات دینی چاہیے مٹھائی کے ڈبے کھولنے چاہیے کرپشن تو ہوئی کوئی نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف کرپشن کا نعرہ مار کے پوری پولیٹکس پر کنٹرول کر لیا یہاں آج اس کیس سے یہ پتا چلتا ہے اور جو ارفان قادر صاحب بتا رہے ہیں کرپشن تو ہوئی کوئی نہیں آپ تین تین الگ الگ بات ہیں پہلی بات ہے کہ ایکوٹل ان کی ایکوٹل ہے ہو رہی کیونکہ کیسے سے ہم نے نہیں بنایا ہوئے پہلے کے بنے ہوئے ہیں ہم کوئی پریشر نہیں ڈال رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ پولیٹکل کیسے سے بنائے گئے تھے پولیٹکل بیسس پر بنائے تھے ہم نے نہیں بنائے اس وقت کے چیف چسٹر اب بتائیے کہ یہ دونوں جماعتیں دون لیگ اور پی 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 دوہزار دس میں اٹھارویں ترمیم بلا سکتی ہیں مل کے تو نیب کو بھی بولیش کر دیتی یہ تو رکھی بھی انہوں نے پولیٹکل اکٹیمائیڈیشن کیلئے تھے یہ کیسے تو انہوں نے بنائے وہ جے ڈبلو جے ایڈگر سعودی نصار نے جے ایڈگر اوبر تھا وہ بھی یہی کرتا تھا میرے گھر میں کیسز بناتا تھا پولیٹیشن یہ تو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو یہ تین چیزیں تو اسے باضی ہو جاتی جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹکل پروسیکیوشن ویک ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے سولد مرزا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نام لے گیا پھانسی سے پہلے نام لے گیا کہ یہ یہ لوگ ہیں جو میں دن مردر کراتا تھا یہ مجھ فلا کرتے تھے یہ مجھ فنڈ کرتے تھے یہ میرا یہ کرتے تھے انہیں بتایا انہیں مجھے بچایا مجھے پولیٹکل ساری تقریر آپ کو یاد ہے بہلکل صحیح ان کو ہم نے امریکہ بیج دیا کوئی باہر بیٹھا ہوئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی پولیٹکل پارٹی بنا کے اپنی گھوم رہا وہ پاکستان کا سیویر بن گیا ازیر پلوچ پرائیم نیس سر کیوں تقریر کر ہم دیکھیں ستر سال میں ایک سال میں سارا یا تو جمہوریت ہے یہ مجھے بتاتے سابت کس پہ ہوا ہے نواز شریف تو کنویٹ ہو کے ڈسکولیفائی ہوگئے نا وہ تو پلیٹ لٹ کے چکر بجے سپریم کورٹ میں تو نواز شریف کو فارغ ہی کر دیا تھا نا کرپشن کا تو کوئی سو فیصد صداقت ہے میں آپ کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں پچیس زار کا وکیل اور پچیس لاک پچاس لاک کا وکیل اس وقت کے چیف چیسٹس افتخار چودی صاحب نے بقاعدہ زور دیکھ بنائے تھے اور اس وقت بھی انویسٹیکیٹنگ ایجنسیز کننسٹ نہیں تھی کہ کیس بننے چاہیے آپ کی حکومت تھی کیسز بنے آپ کی حکومت کے تمام سیاستدان ان کا چھیر رکھی بھی تھی راجہ رینٹل اس پہ سارا میڈیا بھی آپ کے ساتھ تھا اب آپ خود بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے کہ عوامل مجھے نہیں بتا لیکن مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ دوہزار بارہ کا مقدمہ ہے یہ ہمارے دور کا مقدمہ نہیں تو ایک تو یہ ہے پنجاب میں ہماری حکومت یہ آپ مقدمہ آج کر رہے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیں میں آپ سے لارجر بات کرنا چاہتا ہوں لارجر بات یہ ہے کہ جو مقدمہ دو رخ سے میں اس کو دیکھنا چاہوں گا ایک رخ یہ ہے کہ نیٹ جو مقدمات کر رہا ہے ان کے نتائج ہائی کورٹ میں تو اس میں کیا لکھا گیا زمانت کی اپلیکیشن کے فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ کا مقدمہ یہ ہے نیپ کا کہ جب وہ پٹرولیم کے وزیر تھے تو انہوں نے امریکی حکومت کو انفلونس کر کے یو ایس ایڈ کے ذریعے کنسلٹ لگوایا اور اس کنسلٹنٹ نے ایک پارٹی کو فیور کر دیا یہ مقدمہ آپ لے کر آئیں چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں ایس اقبال صاحب کا مقدمہ دیکھ لیں ایس اقبال صاحب کے مقدمے میں جب ان کی بیل لگی ہائی کورٹ میں تو یہ کہا گیا کہ اچھا بھائی یہ سپورٹس کمپلیکس جس نے اجازت دی تھی جس کے پاس آثورٹی تھی اس کو شامل تفتیش کیا اس پر کیا کہا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ایس اقبال پہ کیوں کیا انہوں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ اس جگہ کی نشاندہی کی تھی اس وجہ سے کی تو جب آپ اس طرح کے مقدمات بنائیں گے اور جب بات آئی آرگیمنٹ تو یہ ہوا نا ڈاکٹر مسادق ملک کہ جو کیسز بنتے ہیں اس حکومت میں بنے جو کیسز بنتے ہیں اور جن کو میڈیا سپورٹ کرتا ہے وہ فلمزی گراؤنڈ و پری ٹیکس پہ بنتے ہیں تو پھر تو بات تو سمپل ہو گئی نا سر کہ کیسز ہی غلط بنتے ہیں آپ سے پوچھ ہوں سر میں آپ کی بات سو فیش دیگری کرتا ہوں اب پھر یہ تو اپنی ماننگ گے میں کیسے کہ ثابت کروں گا کہ افتخار چودری صاحب اس وقت کوئی طریقہ نہیں میرا ثابت کرنے کا اس پوری دوکومنٹری چاہیے کہ افتخار چودری صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت کے حلیف تھے ہمیں کیسے ثابت کر رہے ہیں یہ تو میرے راکھ کے دمائے تو ثابت نہیں ہو سکتا لیکن ہزار لوگ سن رہے ہیں ان کو اچھ اگر آپ نے مونو لگ کرنا ہے تو میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا میں کیسے جواب دوں تو بھائی اگر تو آپ کا مقدمہ یہ ہے میں تو زیادی صاحب کا لینا چاہتا تھا آپ بات مقبل کریں میں جی زیادی صاحب what's your response to جو ڈاکر مصدق ملک نے دیکھئے میں خاکان عباسی صاحب کی بات کی میں آپ کے سوال کے جو سوال تھوڑا لارجر امبریلا کور کر رہا ہے جو لوگ ہیں پروسیکیوشن میں جو بیوروکراتک سیٹ اپ اس ملکہ بنا ہے پچھلے تین چار دیائی سے جو لوگ کیسز چلانے والے وہ سارے کے سارے کمپلیسنٹ ہیں سارے نہیں میجورٹی آف دیئر فور وہ نیریٹیف بیل کرنے کے لیے تو یہ کام کر لیتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ پہنچاتے نہیں آخر تک اور وہ کیسز ویک بناتے ہیں اور اوپر سے پروسیکیوشن بھی ویک ہوتی ہے میں یہ اگری کر رہا ہوں اس میں کوئی دور آئی نہیں لگا رہا کیونکہ ہمیں ابھی ہوئے ہیں دو سال بھی نہیں ہوں گے دو سال آگست میں اور جو باقی پچھلا سسٹم جلتا آرہا ہے وہ سارا یہاں ہم inherit کیا ہے جیسے کون نے بھی inherit کی کو ٹھیک بھی نہیں کر پا رہے مکانیزم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے more than expected i will accept لیکن یہ مکانیزم ہوگا بھی ٹھیک اور accountability ہو کی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک case میں کوئی بج گیا ہو اور ایسا ایسا جب لوگ ہم چینج کر رہے ہیں لوگوں کو ہمیں پتا ہے کون کون سے لوگ کدھر کدھر ہیں میں اپنی وزارت میں بتاتا ہوں لیکن دیکھیں دوسرا کوٹس کا بھی issue ہے اب میری وزارت میں ایک صاحب ہے جو دو ہزار بارہ سے سٹیپ ہیں لیکن تنخواہ لے رہے آٹھ سال ہو گئے بیس گریٹ یا اکیس گریٹ کے آفیس ہے میں کیا کروں میں تو دو ازار اٹھار میں وزیف وکیل بنا چھیک چار پانچ لاک روپے تنخواہ ہے کام پہ آتے نہیں تو بیسکلی سرنڈر نہیں تقریریں کیوں کر رہے ہیں بار پر 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 یہ کہہ رہے ہیں آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی پروسس ہم ٹھیک کریں گے سرنڈر میں کراچی الیکٹرک سپلائی کی ایشو پہ علی جیدی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن ان کو ہم سوچنے کا موقع دے دیتے ہیں اس کے اوپر آپ سے قویق میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس تحسال چھوڑنا ہوگا سیاسی انتقام آرائی کا جو طریقہ اکار ہے وہ چھوڑنا ہوگا آپ جب سے شروع کر دیں میں اس وقت انگلین پر اٹھاؤں گا یہ مجھ پر اٹھا سکتے ہم دونوں مل کے کسی تیسری پارٹی پر اٹھا دیں لیکنے بھی سٹارٹ لینا ہے ہمیں سٹارٹ احتساب سے لینا ہے تو اگر ہم اس کا اور اب اتنا یہ ملائن ہو چکا ہے ادارہ بھی اور یہ پورا عمل بھی کہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک ایسی ایجنسی کو جس میں اٹساب کیا جائے یہ جو ایکسٹرا قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو قانون کی روح کے خلاف ہیں ان قوانین کے ذریعے نہیں بلکہ ریگلر جو ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے ذریعے حقیقت میں اعتصاد کیا جائے جب آپ نے طاقت دے رکھی ہے اور ایک حکومتی ادارہ ہے آپ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے کہ بغیر کوئی استغاثہ فائل کیے ایک شخص جو ای سی ایل پہ بھی ہو ملک سے جا بھی نہ سکتا ہو کسی چیز کو انفلونس بھی نہ کر سکتا ہو لیکن آپ نے دی ستر ستر سال کے جو لاتھی پکڑ سکتے ہیں سیاستدان کو بھی پکڑ سکتے ہیں پھر حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ زیادہ سکتی سے بات کرتے ہیں کچھ دن کے بعد پکڑ جاتے ہیں پھر ایک ڈیرڈ سال آپ زندگی میں جیلوں میں گزر جاتا ہے ایک ڈیرڈ پر وکی بس تو پھر وہ تو پھر ہم ایک اسی میں گھونتے رہیں گے بند گھونتے رہیں گے اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں سننے والے جو ہیں ان کا بھی اپنا دماغ ہے دل ہے وہ بھی ظاہر اپنا فیصلہ کر لیں گے فیصلہ تو انسان نے خود ہی ایکسپینیشن دی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں فرنے سوائل نہیں مل رہا وفاقی حکومت ہمیں فرنے سوائل دینے سے کاثر ہے اب آپ نے امپورٹ شروع کی ہے کون ذمہ دار اس کے اوپر پوری انکوائری بیٹھ رہی ہے اور وہ جو گرمی میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے دنوں سے دس دن نہیں دیکھیں انکوائری سے کیا ہوگا ابھی ہم نے یہ نیب کا کیسا کیا ہوا ہوا کی نہیں ہوا کسی نے روکا ہے ہم جو انکوائری کریں گے وہ بوری ہوگی ہم سے پہلے کی بھی نہیں اس کے اوپر ہنڈر پسن انکوائری ہوگی کراچی 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 کیا چیز دونوں چیزوں پہ اصل میں تو یہ تو کیا الیکٹر کا ورژن ہے ایک سرکار کا بھی ورژن ہوگا اگر آپ نے کراچی شہر میں بجلی نہیں دی تو آپ ایک پائپ ڈریم ہے کراچی کو آپ ٹھیک کریں پاکستان کا ایک نام روائیول ہونے کوئی نہیں لگا پورٹس وہاں ہیں دندہ سارا وہاں ہیں انڈسٹری وہاں سو دیف اور کراچی کا تو اور جو ہماری کپیسٹری اکیتیس سو میگا وارٹ کی تھی اس وقت چونتیس سو میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہے گرمی کی اور ایسے پروڈیوز ہم کر رہے ہیں اٹھائی سو بکوز ہمیں فرنس وائل نہیں ملتا سو میٹرک فرنس جی یہ ان کا پوزیشن ہے میں تو کیونکہ اسیمبلی میں تھا میں بلکل سرسری بات میں ان کی پوزیشن یہ پڑی ہے میں ان سے بات کروں گا مونس جو بھی ان کے سی ایو ہیں ساب میں کل سی سی ای کی میٹنگ میں بھی یہ کیا ہے یہ کیا ہے کمیٹی ہے میرے پاس ایک وینیو ہے میں سی سی ای کئی نے کہے تو حکومت کا کیا ہے اس مسئلہ ایک آپ ٹیک اپ کریں گے وقت میرا یہاں پہ ختم ہوا علی زیدی صاحب کا بھی سینیٹر ڈاکٹر مصدق مالک صاحب بھی بہت چکریا فیڈل گارمنٹ اس ایشو کو اٹھائے گی کراچی شہر کے ایشو سے بے خبر نہیں ہے ناظرین یہ بریک لیں گے و بریک کے بعد پریزیڈ آزاد کشمیر سے ہم بات کریں گے ہندوستان اور چین اور پاکستان کے دمیان جو جس قسم کی تینشن اور تناؤو کیسی کیفیت ہے ہو کیا رہا ہے چونکہ پریزیڈ آزاد کشمیر چائنہ ایکسپورٹ بھی ہیں چینی زبان میں بات کرتے ہیں چینی لٹریچر کا بہت گہرا مطالعہ ہے پاکستان کے مندوب رہے پرمنٹ ریپیزنٹیٹیو رہے اقوام متحدہ میں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل معاملات پہ پریزید صاحب میرے سامنے جو بہت سے اشیوز ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان میں جو تینشن تھیں سٹینڈ آف تھا اس میں گزشتہ ایک ہفتے دس تن سے مسلسل اس بات سامنے آرہی ہے جس کو تمام سائیڈ مان رہی ہیں ہندوستانی کومنٹیٹرز بھی اس کو مان رہے ہیں کہ لداخ کو جو ہندوستان نے پانچ آگست کو یونین تینیٹری ڈیکلیئر کر دیا آگست دو ہزار انیس میں چینی اس پہ بڑے سخت بھرم تھے اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا تو دوسرا ہمارے سامنے ایشو یہ ہے کہ اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا بہرحال ہندوستان کو جس قسم کی شکست کا سامنا ہے جس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے ہندوستان ایک امریکہ کا آئی ہے سٹریڈیجک اور پاکستان چین کا آئی ہے تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میری ویورز تک پہنچ سکیں سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ ایستن لداخ چین اور کشمیر یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہ علاقہ چین کے لئے بہت اہم ہے اور مقوض جمہ کشمیر کا حصہ ہی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ لداخ جو ہے اس کا کچھ حصہ ہندوستان میں ہے کچھ پاکستان میں کچھ چین کے پاس تو اس لیے یہ جو جمہ کشمیر ریاست جمہ کشمیر کا جزو لائین فق ہے لیکن لداخ یعنی اس نے اپنے پورے کے پورے ڈیبر ہوت میں جنگ شروع کرتی ہے اس نے مطلب چھوٹے ممالک ان سے جنگ کر رہا ہے پاکستان کو ہر وقت گھنکی دیتا تھا اس کو دشمن نمبر ایک کہتا تھا اور اس کے بعد اب اس جین سے بھی متصادم ہو گیا تو بات وہ کرتا ہے امن و آشتی کی لیکن یقین رکھتا ہے جنگ جدل کے اوپر اچھا اب اس کے پاس سہارے کیا رہ گئے دو ایک سہارا یہ رہا ہے کہ جی امریکہ اس کی حمایت کرے گا پرشت بناہی کرے گا اس میں اس سے سخت مایوسی ہوئی ہے کوئی ایک روکہ پھیکہ سا بیان دیا ہے تو کیا امریکہ ہندوستان کو تنہا چھوڑ دے گا نہیں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ اسے نوکر چاکر کے طور پر استعمال کرتا ہے اسے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کامٹر ویٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے محدود مقاصد کے لیے اس طرح سے وہ للکار کے چین کے آمنے سامنے نہیں کھڑا ہوگا اور دوسرے یہ جو اس نے قوارڈ بنایا ہوا ہے جاتا کہ آپ معلوم ہے کہ ایک چار رکنی محاذ جو ہندوستان نے کھڑا کیا ہو ہے جس میں یونائی سٹیٹس ہے آسٹریلیا ہے جپان ہے اور ہندوستان اس میں سب سے زیادہ متحرق ہے آسٹریلیا سے کوئی آواز نہیں آئی جاپان سے کوئی ایسی توانہ آواز نہیں آئی تو ہندوستان ان کے قسم کی صفاتی تنہائی ثابت ہوئی ہے سامنے آئی ہے اب وہ بھاگا بھاگا گیا ہے جو ہے ان کا راجنات سنگھ جو ہے روس گیا ہے وہاں اصلہ خریدنے کیلئے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس تین سہارے ہیں ایک امریکہ کا سہارا ہے اور وہ کوئی مضبوط سہارا نہ نکلا دوسرا کی ہندوستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے لیکن پریزنٹ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندوستان کو گروم کیا ایوالف کیا امریکہ نے ایک ایس سٹریٹیجک پارٹنر کے طور پر گزشتہ بیس برس سے جس میں لموہ اور بہت سے ایگریمنٹ جو ہیں وہ کیے گئے نیوکلر ڈیل کی گئی اس کو نیوکلر سپلائی گروپ میں لانے کی کوشش کی گئی اب جب ہندوستان چین کے ساتھ ایک عجیب و غریب مشکل صورتحال میں پھس گیا آپ کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہندوستان کو مدد نہیں کرے گا چین کے ساتھ کوئی آخر اس کا ایک گلوبل ایمپیٹ ہے اس پوری صورتحال کا اگر امریکہ ہندوستان کو بیل آؤٹ نہیں کرتا تو ہندوستان امریکن کیمپ سے نکل کے چین کے ساتھ اپنے تعلق کا ٹھیک کرے گا دیکھیں ہندوستان جو ہے اس کی توقعات اپنی جگہ پہ لیکن جو واشنٹن میں ان کی پالیسی کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے وہ کنسروریٹیو ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں یا کنسروریٹیو ہوں یا لبرل ہوں یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ امریکہ کی نہیں ہیں وہ نہیں لڑنی چاہیے اور یہ جنگ ایک اعتبار سے امریکہ کی بنتی ہے وہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو انڈو امید ہوں تو دلائی بھی ہے سب کو وہ سارے کولیپس کر جائیں گے دیکھیں میں خطیعت کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا ان کی خواہش بھی ہے ان کی استیبلشمنٹ کی خواہش ہے انڈوستان کی مدد کریں لیکن اس وقت جو ہے امریکہ میں ایسی صورتحال ہے کہ صدر ٹرمپ جو انڈوستان کے بہت بڑے عامی ہیں اور حلیف ہیں وہ خوب مشکلات کا شکار ہیں انتخابات کووڈ نائنٹین اور اس کے علاوہ جو ہے ریسزم کے جو معاملات ہیں ان کی توجہ بٹی ہوئی ہے تو یہ اس وقت سے انڈوستان کے لیے غلط وقت تھا اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوں گے ہندوستان کی پچھلے 73 ساتھ سے کوشش رہی ہے کہ کشمیر کو ایک ایک جہت کا اضافہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ جو جمہو اور کشمیر کا مسئلہ ہے وہ صرف جو ہے جغرافیائی مسئلہ نہیں رہ گیا اس کا تعلق جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے مستقبل سیاسی مستقبل سے ہوگا اسی حوالے سے جب پندرہ اور سولہ تاریخ کی درمیانی رات کو ہندوستان کی فوج نے اپنی پوزشن امپروو کرنے کی کوشش کی اور چینیوں نے ان کی پٹائی کر دی بہت سی ہندوستانی ڈیٹس ہو گئی بیس سے زیادہ اس کے اگلے ہی دن پاکستان میں جوائنٹ چیف سٹاف کے ائر فورس نیوی آمی ان کی چیئرمن جوائنٹ چیف آپریشن کر سکتا ہے اپنے عوام کی توجہ چین سے ہٹانے کے لیے چین سے تصادم سے پہلے بھی انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی کہ تمام جو ہندوستان کے انٹیلیجنس چیف ہیں اور ان کی سیاسی خائدین ہیں بھات یا جنات پارٹی کے اور راشی اصوائن سی وقت سنگ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف یعنی آزاد کشمیر و بلکستان کے خلاف کسی عسکری کارروائی کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے جسے ہم فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے اس کا بہت قوی امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یاد رکھ رکھ گا کہ جو چین نے اخدام کیا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں جو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اور اوپر سے جو لائن آف ایک کنٹرول ہے اس کا سنگم میں کشمیر میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے تو پہلے سے عسکری سفبندی کی ہوئی تھی چین نے بھی سفبندی کی ہے تو اس طرح سے ایک چین اور پاکستان کی عسکری الائنمنٹ ہوئی ہے اور اس میں یہ یاد رکھئے گا کہ یہ عسکری الائنمنٹ اضافی ہے اور ابھی حال ہی میں ہوئی ہے اس طرح سے کیونکہ اس سے پہلے سفارتی الائنمنٹ ہو چکی ہے گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے ایک سہولت کار کے طور پر پاکستان کی مدد کی سلامتی کانسل میں اور وہاں جو ہے ہم تین اجلاس غیر رسمی اجلاس پچاس سال کے وقفے کے بعد سلامتی کانسل میں کروا پائے تھی تو لہٰذا یہ جو ہے یہ جو ایک نیا دنیا میں پہ نقشہ بھر رہا ہے لدہ کے اس کے گہرے اثرات ہوں گے چاہیے کور چیز جو میں بتا دوں کہ ان کے جو خفیہ مذاکرات ہوئے پس پردہ مذاکرات ہوئے ہندوستانی اور چینی وقام کے اور اس کے بعد ان کے جو کمانڈرز ہیں تو اس میں خاص طور سے چین نے یہ نکتہ اٹھایا کہ جی سر وقت بیرا بلکل ختم ہو گیا پردہ آزاد کشمیر آپ کا بہت شکریہ سردار مسعود خان جو پاکستان کے ایمبیسٹر بھی رہے چائنا میں اور اقوام متحدہ میں ہمیں ایک تجزیہ اور ایک انیلیسس پیش کر رہے تھے ہندوستان چین اور پاکستان کے